اسلام علیکم ویلکم ٹو بی آئی ٹی مینٹور آج کے لیکچر میں ہم مائیکروسافٹ ایکسل کے اوپر آپ کو کچھ پیج سیٹنگ اور کچھ ورک بک سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ پیج سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں پیج لی آؤٹ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ورک بک کو ہم نارمل کیسے رکھ سکتے ہیں اسے بریک کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورک ایم ایس ایکسل کی جو ورک شیٹ ہے یہ میں نے ایک اوپن کر کی ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے میں ایسے کوئی بھی ٹیبل نارمل سی آپ کو سمجھانے کے لیے بنا دیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کا بارڈر کر کے کوئی بھی میں کلر دے دیتا ہوں یہاں پہ سوری یہاں سے میں نے یہ کلر دے دیا ہے اس کے بعد میں ایک اور جگہ پہ بارڈر لگا کے اس کو میں ایک اور کلر دے دیتا ہوں یہاں سے میں اسے ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اگین بارڈر لگا کے اس کو گرین کر دیتا ہوں یہ تین بیسک کلر میں نے یہاں سیٹ کیے ہیں مختلف مطلب اسے اگر آپ آل بارڈر کرنا چاہیں اپنے ڈاکومنٹ کے حساب سے تو وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن فیلال یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ چھوٹا سا یہ ڈیزائن یا خاکہ سمجھ لیئے یہ میں نے بنایا تو سب سے پہلے آپ پیج لیاؤٹ میں جائیں گے پیج سیٹنگ کیسے کرنے ہے پیج لیاؤٹ میں جا کے یہاں سے آپ پیج مارجن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لاز کسٹم سیٹنگ کے ہم نے لاز جو ورک بک پہ کام کیا تھا اس کی سیٹنگ کیا ہے نارمل جو ہمیں مائیکرو سافٹ ایکسل پروائیڈ کرتا ہے وہ یہ ہے یہ ہمارا وائیڈ ہے یعنی کہ اس میں پیج مارجن آپ کو بہت ہی کم سپیس دے گا ایک پیپر پر کچھ بھی ڈاکومنٹس لکھنے یا بنانے کے لیے نیرو میں آپ کو ایک پیج کے اوپر بہت ہی زیادہ سپیس ملتی ہے کوئی چیز ٹائپ کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کسٹم مارجن سے اپنی مرضی کے یہاں سے مارجن سیٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہیں میں آپ کو اس کا بھی ابھی سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ پیج سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیج کونس ہے آپ کس پیج کے اوپر یعنی کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کی پرنٹنگ وغیرہ کا کام کریں گے نارمل آفیس میں اے فور یوز ہوتا ہے یا اس کے بعد اگر کوئی پیپر یوز ہوتا ہے تو وہ لیگل یوز ہوتا ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس لیے زیادہ تر اے فور آتا ہے اسے یوز کر سکتے ہیں اے فور کے اوپر سیٹنگ ہم کر کے دیکھ لیں جیسے ہی میں نے اے فور پر کلک کیا ہے تو یہاں درمیان میں آپ کو ایک ڈاٹڈ لائن شو ہو گئی ہے اس ڈاٹڈ لائن کا مطلب ہے کہ یہاں ادھر اس جگہ پر یہ پیج اینڈ اور ہے اور یہاں سے یہ دوسرا پیج شو ہو رہا ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں ان دو کولمز کے درمیان بھی ایک ڈاٹڈ لائن باریک سی آپ کو شو ہو رہی ہو گئی یہاں یہ آئی اور جے کے درمیان شو ہو رہی ہے اور یہاں یہ آر اور ایس کے درمیان شو ہو رہی ہے یہ تو پیج کی ہو گئی ویڈ یعنی کہ چوڑائی اس کے بعد اس کی ہائٹ کتنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں دیکھیں یہاں پر رو ففٹی اور ففٹی ون کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ پیج اینڈ ہو رہے ہیں سارے یہاں بھی ایک ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد پیج اورینٹیشن پیج اورینٹیشن کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کو ان کی شیپ سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اورینٹیشن کیسے کہتے ہیں اگر آپ سٹریٹ یعنی کہ ایک پیج کے اوپر نارمل جو ٹائپنگ ہوتی ہے ہیڈ ٹو فوٹ اگر آپ ٹائپ کرنا چاہے ہوریزنٹلی تو وہ یہاں پر پورٹریٹ کے آپشن پر آپ کلک کر دیں گے اگر آپ لینڈسکیپ کر دیں گے تو اگر آپ پیج کو سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو لٹا کر اگر جیسے پیج کو سائٹ چین کر دیتے ہیں ایک سائٹ پر روٹیٹ کر کے اگر آپ کرنا چاہے تو وہ لینڈسکیپ پر آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ میں لینڈسکیپ پر کلک کروں گا تو اس کا سائز آٹومیٹکلی ہی چینج ہو جائے گا اور یہ جو دیکھیں آپ کو ڈاٹل لائن اب یہاں پر نظر آ رہی ہے اور نیچے والی ڈاٹل لائن آپ کو یہاں پر ملے گی 30 اور 34 رو کے درمیان یہ اب ہم نے اورینڈسکیپ کی ہوئی ہے اس کے بعد پیج بریک کیا ہوتا ہے پیج بریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسٹ پیج بریک ریموو پیج بریک اس کا یہ میں مایکروسورٹ ورڈ کے لیکچن میں بھی سمجھا چکا ہوں کہ ایک پیج کو دوسرے پیج سے ٹوٹلی الگ کرنے کے لیے یعنی کہ ایک فارمیٹنگ یا نمبرنگ اگر کوئی چل رہی ہے تو وہ دوسری پیج پر ٹرانسفر نہیں ہوگی اسے ہم پیج بریک کے ذریعے الگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اگر آپ پیج سیٹ اپ کے جو ڈیالاؤگ باکس ہے اس کے یہاں پر بالکل ایک آپ وہ ایرو کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہاں اگر آپ کلیک کریں گے تو یہاں ایک باکس اپیر ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ اورینٹیشن اس کی سیٹ کر سکتے ہیں اس پیج کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کتنے پرسن یعنی کہ زوم کر کے آپ دکھانا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کی فیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلیک کر دے اگر آپ اپنی مرضی سے اڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ پیپر سائز سیلیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پیپر کوالٹی سیلیک کر سکتے ہیں پرنٹ پرویو دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سے یہاں سے آپشن ہیں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کسٹم مارجن بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے ٹاپ پر کلنا رکھنا ہے لیفٹ باٹم اور رائٹ پر کلنے رکھنے ہیں تو یہاں سے آپ کسٹم مارجن سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پر کم یا بڑھاتے جائیں گے تو یہاں پر ایک لائن شو ہوگی یہ آپ کو بتاتی جائے گی ساتھ ساتھ کے مارجن آپ کا کلنا سیٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں سنٹر آن پیج جیسے ہی میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں یہ جو ٹیبل بنا ہوا نظر آ رہا تھا یہ سنٹر میں آ گیا ہے یہ ہوریزنٹلی آپ کو سنٹر کر کے دے گا اور یہاں پر آپ ورٹیکلی اس کو سنٹر کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں اسے تھوڑا کم کر دوں نارمل اس کا رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی بھی ہیڈر فوٹر اگر آپ دینا چاہیں مائیکرو سافٹ ایکسل کے اوپر بھی آپشن موجود ہوتا ہے ہیڈر اور فوٹر کا اس کے بعد یہاں سے آپ اوکے کر دیں اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں کوئی پکچر رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیم مائیکرو سافٹ ورڈ میں ہم کیا کرتے دیں وہی سارے اوپشن ادھر بھی موجود ہے آپ بیک گراؤنڈ میں کوئی اپنا لوگو آپ نے بنایا ہوئے تو وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کوئی بھی پکچر اپنے ڈاکومنٹس کے حساب سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ویو کے اوپشن میں جائیں تو یہاں پر ورک بک ویوز کے جو میں آپ کو اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ویوز بھی آپ یہاں سے اس کے سیٹ کر سکتے ہیں فیلحال یہاں نارمل ہے تو یہ آپ کو اس کی جو یوزر انٹرفیس ہے یہ سارا یہ ورک شیٹ جو ایک ہے یہ نارمل آپ کو شو ہو رہی ہے جیسے ہی پیج بریک پرویو پہ آپ کلک کریں گے تو اس کی سیٹنگ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی یعنی کہ صرف وہ ایریا شو ہوگا جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ اپنی مرضی سے اسے سیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے ابھی پیج بریک پرویو پر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اسے آپ چاہیں تو تھوڑا اپنی حساب سے آپ سیٹ کر لیں آپ چاہیں تو اسے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اسے پکڑ کے یوں کر لیں اور یہاں سے اسے سیلیک کر کے آپ اگین پیج بریک پر کلک کر دیں نارمل اور یہاں سے آپ پیج بریک پر آپ کلک کر دیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس ایریا کو سیٹ کر سکتے ہیں صرف وہی ایریا آپ کو شو ہوگا جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو ادھر سے ایک ایک سیل کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اوپر یا رائٹ ٹو لیفٹ آپ جیسے مرضی یہاں سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس جگہ میں کوئی آپ کام کریں گے آپ ہوم میں جائیں اور یہاں آل باڈل لگا دیتے ہیں آل باڈل لگ گیا ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ شو ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی اسے یہاں سے پکڑ کے انکریز کر دیں اور یہاں پر یہ اسے میں تھوڑا زیادہ انکریز کر دیں تو یہ جو ڈلائن ہے یہ آپ کا وہی پیج آپ کو شو ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ کا ایک پیج ختم ہو رہا ہے اس کے بعد نیکس پیج ٹو پہ آ رہا ہے یہ سمپل اس نے یہاں پر لکھ کے بھی دے دیا یعنی کہ آپ واتر مارک یہ پرنٹ میں تو نہیں آتا لیکن آپ کی کمپیوٹر سکرین پر یہ شو ہو رہا ہے ابھی اگر میں نے اسے یہاں سے سلیک کر کے ایک ہی اس میں سکیل میں کیا ہے تو یہ ایک ہی پیج شو ہو گیا اگر میں اسے دوبارہ یہاں سے انکریز کرتا جاؤں گا تو یہ ساتھ پیج نمبر ٹو شو ہوتا جائے گا اس میں جو بھی پرنٹ ہے آپ کا یہ ایک ہی پیج پہ آئے گا لیکن بہت ہی سمال سائز میں آئے گا اس کے بعد اگر اسے ہم ویو میں جا کے دوبارہ نارمل میں کلک کرتا تو یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا اس کے بعد ویو میں جا کے آپ پیج بریک دیکھ لیا ہے نارمل تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد پیج لی آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سمپل آپ کو پیج لی آؤٹ وہ کر کے دکھا دے گا کہ اس کے مارجن کہاں ہیں کتنے رکھنے ہیں اس کے رورل جو اوپر ہیں رولر بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں مارجن آپ یہی سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک ورک بک ہے یہ اگر آپ دوسرے میں موف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ دوسرے میں بھی جا سکتے ہیں آپ ادھر بھی جو بھی چیز اپنی ٹائپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں دوسری ورک بک یہ ہو گئی ہے اس کے بعد نیچے اگر آپ آنا چاہے تو یہ بالکل پیج لی آؤٹ اس نے الگ الگ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے ویسے زیادہ تر آفیس میں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت ایزی ہو تو آپ نارمل میں رہ کر ہی کام کریں اس کے بعد کسٹم ویو کسٹم ویو میں جیسے آئیں گے تو یہ آپ کو ویو یہاں پر مانگے گا اور اسے یہاں پر ایڈ کر دے کہ آپ کس ٹائپ کا ویو چاہتے ہیں اور کیا آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں ایڈ کریں اور اوکے جیسے ہی کریں گے تو سیم ویسے ہی آپ کو مایکروسوفٹ ایکسل کی شیٹ پر پرویو آپ کا شو ہو جائے گا امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوا ہوگا ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور دوستوں کو بھی آگے شیئر کیجئے اللہ حافظ